بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایس انہان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر ایس انہان پر آپ کو خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک ہے پائپ لائننگ یہ ٹاپک ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم اپنے کمپیٹر پر کوئی بھی چیز ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے سب سے پہلے وہ چیز ریم میں لوٹ کی جاتی ہے اور جب اس کی ایکزیکیوشن کی باری ہاتی ہے تو سی پی یو ریم میں سے اس چیز کو فیچ کرتا ہے فیچ کرنے کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے اس کو ڈیکوٹ کرنا اس کے اندر موجود انسٹرکشن کو ڈیکوٹ کر کے تھرڈ سٹیپ پر ان کو ایکزیکیوٹ کیا جاتا ہے جب ایکزیکیوشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو سٹور کیا جاتے ہیں ریزرٹس یا کسی دوسری ڈیوائس کے ساتھ دسپلی کے لیے یا آوٹپٹ کے لیے شیئر کیا جاتے ہیں یا نیٹور پر کمیونیکیٹ کیا جاتے ہیں تو ایکزیکیوشن کا جو پروسس ہے سی پی یو کا وہ ہے پہلے فیچ کرنا پھر ہے ڈیکوٹ کرنا پھر ایکزیکیوٹ کرنا اور پھر ریزرٹس سٹور کرنا اب جب ایک جوب یہ چاروں پر سٹیپ سے ہو کے اند تک پہنٹی ہے تو پھر اس کے بعد دوسری جوب کی باری آتی ہے تو اسی دوران ہمارا کچھ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سی پی یو ویڈ ٹائم انکریز کر رہا ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے کہ پہلے جوب فیچ ہوئی ڈیکوٹ ہوئی ایکزیکیوٹ ہوئی اور سٹور ہوئی پھر سیکنڈ جوب کی جب آرہی آتی ہے تو وہ فیچ ہوتی ہے ڈیکوٹ ہوتی ہے اور پھر ایکزیکیوٹ ہوتی ہے تو اب ان کے درمیان دو ایکزیکیوشن کے درمیان جو سٹیپس ہم بیئر کر رہے ہیں وہ ایک تو ہے فیچ ڈیکوٹ اور ایک ہے سٹور تو پائپ لائننگ کا کنسپٹ اس وجہ سے انٹریڈیوز کروایا گیا تھا کہ جب ہم ان چاروں سٹیپس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہم نے فیچ کیا ڈیکوٹ کیا ایکزیکیوٹ کیا تو جب ایک جوب ایکزیکیوٹ ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی بیکنٹ پہ دوسری جوب کو فیچ کر لیا جاتا تھا اور ڈیکوٹ کر لیا جاتا تھا تو پہلے جب جب ایکزیکیوشن کمپلیٹ کرتی ہیں تو ساتھ فوراں سے ہی دوسری جوب ایکزیکیوشن کے لیے ریڈی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں فیچ اور ڈیکوٹ ہونے کے لیے ویٹ نہیں کرنا پڑتا تو اس وجہ سے ہمارے جو سپیو کی پروسیسنگ پاور ہوتی ہے وہ انکریز کرتی ہے سپیت فاسٹر ہو جاتی ہے اور سپیو کو ویٹ ٹائم منیمائز ہو جاتا ہے تو اس کا جو کونسپٹ ہے اور اس کے ہمارے پروسیسنگ فاسٹر ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے پاس موڈرن کمپیوٹر جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے آلماسٹ پائپ لائننگ کو سپورٹ کرتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائفیز